دیئر سوڈنٹس اس سے پچھلی ویڈیو میں الکوہلز کو نام دینے کیلئے کچھ رولز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کیسے ہم انڈسٹریل سکیل کی اوپر الکوہلز کی پریپیریشن کرتے ہیں اور جس الکوہل کو ہم نے پریپیئر کرنا ہے اس کا نام ہے میتھنول اور اس کا فارمولا میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے سی ایس پری او ایچ ٹھیک ہے ویسے الکوہلز جو ہیں یہ ہامفل فور ہیومن بوڈی ہیں اگر ہم میتھنول کی بات کریں تو یہ اگر کوئی انٹیک کر لیں تو آپ کا ہرڈ فیلیر لیور فیلیر کٹنی فیلیر آپ کا سینٹرل نروس سسٹم یہ ساری چیزیں ڈسٹرائی ہو سکتی ہیں لیکن کیوں ان کی انڈسٹریل سکیل کے اوپر پریپیریشن کی ضرورت پڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میتھنول کو یوز کرتے ہوئے ہم بہت زیادہ یوزفل پرڈکٹس بھی بناتے ہیں سپوز اس میں آپ الڈی ہائٹس بنا سکتے ہیں کیٹونز بنا سکتے ہیں کالباکسک ایسٹرز بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیریویٹیوز ہیں سو ہمیں انڈسٹریل سکیل کے اوپر بھی میتھنول کو پریپیر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے میں ایک 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 ویشن لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں پورے اس سٹرکچر کو ایکسپلین کروں گا کہ کیسے ہم الکوہل کو پریپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بیسک ایک ویشن ہے جو انڈسٹریل سکیل کے اوپر جس طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہیوز ایماؤنٹ میں میتھنول کی پریپیریشن کی جاتی ہے جو بیسک ایک ویشن ہے اس کے لیے وہ یہ ہے سی او پلس ٹو ایچ ٹو گیرز اس یہاں پر کوئی کیٹالیسٹ بھی ہیں میں نے وہاں پر بھی منشن کیا اور میں ادھر بھی لکھ دیتا ہوں زین او سی آر ٹو او تھری اور پھر فور فیفٹی ٹمپریچر اور یہاں پر ٹو ہنڈرڈ ڈیٹی ایم ٹھیک ہے جی یہ ایک ویشن جو ہے اس میں اور مرے پاس بن جاتا ہے سی ایس ٹری ہو اچ میتھنول اچھا اب سمجھنا ہے یہ جو ایک ویشن ہے اس میں میں نے دو چیزیں لیے کاربن مونو اکسائیڈ اور اس کے بعد ہائیڈوجن گیس ہے ان دونوں کو کمبائن کیا اور میرے پاس بنا ہے میتھنول کچھ کیٹالیسٹ میں نے یوز کیے ہیں زین او پلس سی آر ٹو او تھری ٹھیک ہے زینک اوکسائیڈ اور کرومیم اوکسائیڈ ٹھیک ہے اور یہ کنڈیشن میں نے اپلائی کیا فور فیفٹی ڈیگری سنٹیگریٹ ٹمپریچر اینڈ کیسے اس پروسس کو پرفارم کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کی کاربن مونو اکسائیڈ اور ہائیڈوجن ہیں آپ اس میں کمبائن ہو رہی ہیں لیکن کاربن مونو اکسائیڈ اور ہائیڈوجن کا کون سا سورس ہے ان کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ ویسے ہی تو ملپس نہیں پڑی ہوں گی ہوں گی تو ہم نے جسٹ کمبائن کرنا اور بنانے میتھنول بنانا ان کو بھی اگر ان کا بھی کوئی سورس ہوگا جہاں سے ان کو ہم نے حاصل کرنا ہوگا تو یاد رکھیں جس وقت آپ فوسل فیولز کی انکمپلیٹ کمبسجن کرتے ہیں انکمپلیٹ اکسیڈیشن کرتے ہیں تو دین آپ کے پاس یہ دو گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں کاربن مونو اکسائیڈ اور ہائیڈوجن گیس پروڈیوس ہوتی ہے اگر کمپلیٹ اکسیڈیشن ہو جائے تو دین آپ کو پتا ہے پروڈیوس ہوتی ہے فوسل فیولز میں کون سے فوسل فیولز آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نیچرل گیس یوز کر سکتے ہیں آپ پیٹرولیوم یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیریویٹیوز آف پیٹرولیوم آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے کسی بھی طریقے سے کاربن مونو اکسائیڈ اور ہائیڈوجن کو حاصل کر لیا جس وقت آپ کے پاس یہ دو گیسز آگئی تو کیا یہ پیور فارم میں ہوں گی بلکل نہیں ان کے ساتھ یہ مکسر کی فارم میں ہوں گی اور ڈیفرنٹ گیسز نے بھی ان کو یہ سمجھنے کونٹامینیٹ کیا ہوگا تو ہمیں ایک گیس پیوریفائر کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے گیس پیوریفائر کیا کرتا ہے پیورلی ان دو گیسز کو امیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے باقی جتنی بھی ایکسٹرہ گیسز ہوتی ہیں ان کو ایبزاوب کر لیتا ہے ٹھیک ہے گیس پیوریفائر کے کام ہے کہ صرف اور صرف یہاں سے دو گیسز کو امیٹ کرنا جبکہ کاربن مونکسائیڈ ان ہائیڈروجن گیس آگے چلتی ہیں تو ہم نے لگایا ہوتا ہے ایک کمپریسر ٹھیک ہے کمپریسر نام سے ہی پتہ جل جاتا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے کمپریس کرنا ہے کمپریس کرنا مطلب کہ پریسر اپلائی کرنا کتنا پریسر اپلائی کرنا 280 اپ تک جو کمپریسر ہے یہ یہاں پر پریسر اپلائی کرتے ہیں دونوں گیسز پر ان کو کمبائن کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے جب اتنا پریسر ان کے اوپر ہم اپلائی کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو لے کے جاتے ہیں اس کا نام ہے رییکشن ٹاور کے اندر رییکشن ٹاور اور اس کو کیٹیلیسٹ ٹاور بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کیٹیلیسٹ ٹاور کے اندر ہم نے یہاں پر کیٹیلیسٹ یہاں پر اپلائی کرنے جو ہمارے پاس مکسر آرہا ہے دو گیسز کا کارپن مون اکسائیڈ اور ہیڈوچن گیس کا ہم نے ان کے اوپر کیٹیلیسٹ اپلائی کرنے اور تمپریچر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے میں کے بعد یہ کارویڈ ہو جائیں گی سی ای تھری او ایچ یعنی کہ میتھنول میں ٹھیک ہے میتھنول کے ویپرز یہاں پر بن جائیں گے اور ان کے تمپریچر بھی بہت زیادہ ہائے ہوتا ہے آپ سوچ رہے فور فیفٹی سے لے کے فور فیفٹی سے لے کے فائیو ہنڈر ڈگری سنٹی گریٹ تک ہم ٹمپریچر یہاں پہ اپلائے کرتے ہیں اچھا جب مارے پاس میتھنول ویپرز بن جائیں گے تو ان کو آگے مزید موف کریں گے ایک اور چیز ہے اس کا نام ہے کنڈینسر کنڈینسر سے گزاریں گے کنڈینسر کا کیا فنکشن ہے کنڈینسر کا فنکشن یہ کہ جو ویپر سٹیٹ بنانے کا کیا پرپس ہوتا ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیدھا سا کوئی پائپ لگا دینا تو اس میں سے کسی بھی گیس کو موف کروائیں جتنی انرچی ہوگی اتنی انرچی کے ساتھ آگے موف کرے گی لیکن اگر اس کے راستے میں کوئی آپ نے ایسے ایسے مطلب کوئی پائپ رکھا ہوگا تو ظاہر گیس مولیکیوز ان کوئی پائپ کے ساتھ سٹرائپ کریں گے اور ان کی انرچی جو ہوگی میکسیمم وہ یہاں پر کولیپس ہو جائے گی انرچی ڈگریز ہو جائے گی یہاں پر ویسٹ اپ ہو جائے گی اوورال ان کی انرچی کم ہو جائے گی سو ہم کوئیٹ پائپ یوز کرتے تاکہ جو ویپر جو ہیٹیڈ فارم میں ہیٹیڈ انرچی جو ان کے پاس ہے جب یہ کوئیٹ پائپ سے گزریں تو اس کے ساتھ ویپر سٹرائک کریں اور ان کی جو ایکسٹر انرچی ہے وہ ختم ہو جائے وہ کلیپس ہو جائے اور مارے پاس کول بیپر جو ہے وہ یہاں پر مارے پاس مطلب لیکوڈ کی فارم میں ہمیں میتھنول یہاں پر مل جائے جس کو ہم ایکسٹریکٹ کر لیتے لیکن کچھ یہاں پر اس پروسس کے دران کچھ کاربن مونو اکسائیڈ اور کچھ ہائیڈروجن ایسی بھی ہوتی جنہوں نے ریاکشن نہیں کیا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں اس میتھنول کا جیمبر ہے ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو ری سرکولیٹ کر لیتے ہیں ری سرکولیشن پمپ ہے جو اوپر کی طرف کھینچ رہے پوش اوپر کی طرف کھینچ رہے ٹھیک ہے پل کر ٹھیک تو یہ ری سرکولیشن ٹاؤ اور کنڈینسر اور آخر پہ آپ کو میتھنول ملتی ہے تو یہ سارا پروسس ہے کہ آپ انڈسٹریل سکیل کے اوپر کیسے میتھنول کو پریپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیز یہاں پر یاد رکھئے جو آپ کی پاس کاربن مون اکسائیڈ اور ہائیڈوچن ہے جو انڈریاکٹیڈ ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کرنا ہے ری سرکولیشن پانک سے دوبارہ ری سرکولیٹ کر کے اس کو بھی یوٹیلائز کرنا اور میکسیمم آپ نے میتھنول کی پریپیریشن کرنی ہے this was all about میتھنول